بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہوت اینڈ چیلی امید ہے جی آپ سب کیلئے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے جی تو ویورز آج ہماری کچن میں بنا ہے جی بہت ہی مزیدار شلجم گوشت جی ہاں شلجم چکن کی یہ ریسی پی بہت ہی ایزی اور سیمپل طریقے سے آپ کے ساتھ کروں گی شیئر تو چلتے ہیں جی جلدی سے کچن میں سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس یہ ہے جیسے بار ایک بار ہی کٹ کے میں نے پین میں ڈالیا اب ہم اس میں شامل کرے ہیں جی اوئل ایک کپ میں نے اس کے اندر اوئل شامل کیا ہے آپ گھی میں بھی اسے تیار کر سکتے ہیں جی بہت مزیدار بنتا ہے گھی سے بھی اب ہم نے اس کو ہلکا سا براؤن کر لینا ہے پیاس کو دیکھیں جی پیاس ہلکا ہلکا سا پکنے لگ گیا ہے اس کو ابھی ہم نے مزید کلٹ دینا ہے اچھا سا جب اسے گولڈن پراؤن کلٹ آ جائے گا پھر ہم آگے ریس بی کو کنٹنیل کرتے ہیں یہ دیکھیں جی پیاس کو بہت پیارا سا گولڈن پراؤن کلٹ آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں ایک ٹیبر سپون لیسن اور ایک ہی ٹیبر سپون ادرک کا پیسٹ اس کو شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گھون لینا ہے تاکہ ادرک لیسن کی کشبو مزیدار سا جو کشبو ہے وہ آنا شروع ہو جائے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ادرک لیسن جلے نہ ہو اب ہم نے اس کے اندر جو اس کے سپائسز شامل کریں بہت ہی کام اور سمپل سپائسز ہیں اس کے کچھ بھی ایکسٹرا نہیں جائے گا صرف اس کے اندر پیسی پی لان مرچی نمک حلدی اور کرلونچی ایک چھوٹکی یہ شامل کر کے بہت اچھے طریقے سے مسالے کو ہم نے بون لینا ہے اس میں ایک ٹی سپون زیرا بھی شامل کریں گے ہم وہ مس ہو گیا ہے اس میں سین لیکن ایک ٹی سپون آپ زیرا ضرور شامل کریں بہت اچھا ذائقات ہے اور اب ہم نے اس میں دو درمیان سائز کے ٹی مارٹر کاٹ کے شامل کر دیئے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اب ہم نے اس کا مسالہ ہے جو بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے آپ اسے مٹل سے بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن بچے جیسا کہ جانسش آج کل صرف چکن شوک سے کاتے ہیں تو میں نے اس میں کر دیا ہے جی چکن شامل چکن شامل کرنے کے بہت بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کی اب کرنی ہے جی بھولیں پانچ سے سات میرٹ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھول لینا ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے جی سبزیاں اس سنگوش کے ساتھ اگر ملا کر پکائی جائیں تو بچے شوک سے کھا لیتے ہیں ورنہ الگ سے سادی سے اگر یہ بنائی جائے تو بچے کھانے میں بہت نخرے کرتے ہیں تو تھوڑا سی ہری مشچے بھی اس میں شامل کریں گے سبزیاں کو استعمال ضرور کرنا چاہیے صرف گوشٹ میں ہی تمام طاقت کے راز نہیں ہے سبزیاں زیادہ طاقت وائے ہیں اور سبزیاں شامل ہوتے ہیں جو ہماری بوڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں جی چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھوننے لگیا ہے تو اب ہم نے اس کو پانچ سے سات میرٹ اس کی بہت اچھے سے بنائی گئے اوائل دیکھ رہے ہیں ہمیں نظرانہ شروع ہو گیا تو بہت زبردست جی چکن کی بھوڑا رہی ہے اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دی رہے ہیں جی شلجم شلجم کو ہم نے چھیل کے چھوٹک گپس میں کاٹ لیا ہے اب ہم نے اس کو اس کے اندر کر دیا ہے جی شامل اس کو بھی تین سے چار منٹ ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھونن لینا ہے یہ دیکھیں اس کی اب ہم زبردست طریقے سے کر رہے ہیں جی بھونائی اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں گے ہم اس کی یہ تین سے چار منٹ مجھے ہو چکے ہیں اس کی بھونائی کرتے ہوئے مزید ہم اس سے بھونیں گے جب اس کا آئل آنا شروع ہو جائے گا نظر پھر ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے کیا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی یہ دیکھیں جی چکن کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے شلجم کے ساتھ شلجم بہت اچھے طریقے سے ہم نے بھون لی ہے اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے جی پانی پانی اتنے شامل کرنا ہے کہ ہمارا جو یہ چکن اور شلجم ہے یہ اچھے سے ڈھوپ جائیں یہ دیکھیں جی اتنے بس ہو گئے کہ نظر بھی آ رہے ہیں اور ٹوپ بھی گئے ہیں پانی کے اندر ہم نے اس کو پریشر لگا کے گھلانا ہے جی شلجم تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں مجھے جلدی ہوتی ہے جی کھانا منا نہیں اس طریقے سے ہم نے پریشر لگا لینا ہے پانچ سے سات منٹ اس کے بعد ہم اس کو کھولیں گے جی دیکھیں ہمارے جو شلجم ہیں بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اگر تو آپ کو اس طرح پسند ہے تو یہ بلکل تیار ہے لیکن اگر آپ بچے کھانے میں تنگ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جی ان شلجموں کو اس طریقے سے کرنا ہے جی میش یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے کر دینا ہے میش تاکہ بچوں کو پتہ نہیں چلے کہ یہ کون سی ڈیش ہے اور وہ مزز ہے جی اس کو کھالیں اب جی سارے شلجم میں نے اسی طریقے سے کر لینا ہے میش کیونکہ بلکل نرم ہو چکے ہیں اور میش کرنے میں بلکل بھی وقت نہیں لگا بہت آسانی سے اس طریقے سے جی میں نے تمام شلجم کو کر لینا ہے میش یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کرتے جائیں گے اور چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ نیچے سے کھانا لگے نا اس طریقے سے جی میں سب کو کر لیتی ہوں جی اب ہم نے اس میں پھر شامل کرنا ہے یہ بہت اہم جس جو اس میں شلجم کا جو کھاڑا بان ہوتا ہے اس کو ہتم کرنے کے لئے ہائی فلیم کر کے ہم نے اس کے اندر آدھا کپ چینی شامل کر دی ہے چینی جی ہاں بہت ضروری ہے کیونکہ شلجم کا کھانا بان ہوتا ہے جس کو دور کرنے کے لئے چینی لازمی شامل کی جاتی ہیں اس طرح کرتے جائیں گے جی اور اس کو پکاتے جائیں گے چینی ڈالنے کے بعد چینی ثورت سے اپنا پانی چھوڑتی ہے تو ہائی فلیم رکھنا ہے آپ نے اس کا تاکہ پانی اس کا خوش پرتا جائے اور جہاں پر آپ کو لگے جی یہ بالکل سیٹ ہو چکا ہے وہاں پر ہم جی اس کا چولا کر دیں گے بند ہر رادہ نہیں ہے شامل کریں گے جی اور اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اب میں چھوڑ دوں گی دھم پہ تاکہ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے اور لازی سکتے ہیں اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لے گا تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اگر نہیں ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بی لائکوں کو کر لیجئے پریس تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے جی آپ کو وقت پہ میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے اور اپنے فرنڈز فیملی کے ساتھ سے ضرور شیئر کیجئے اپنا جو بہت سارا خیال ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی